بسم اللہ الرحمن الرحیم بیجے ہوئے ہیں وہ تو لازمان اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر جو لیٹسٹ ویڈیو ہے ان کے جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتے رہے ہیں تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ای ڈی پی بی اے انگلش پارٹ ٹو پنجاب یونیورسٹی کا جو ہے وہ مارننگ میں پیپر ہوا ہے گروپ ون کا یہ پیپر ہے انگلش کمپنسری کا تو اس میں کچھ کریکشن کے سنٹینسز آئے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ سالو کرنے جا رہے ہیں تو یہ سنٹینسز جو ہیں یہ میں نے آرڈی یہاں پہ لکھ دیئے ہیں ون بائی ون ہم ان کو جو ہے وہ سالو کریں گے اور اس کے جو رولز اور ریگولیشن ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ اگر ان سے ملتے جلتے جو سنٹینسز ہیں وہ فیوچر میں کسی پیپر میں آئے تو پھر آپ ان کو اٹیمٹ کر سکیں تو یہ آج کا مارننگ کا پیپر ہے اس میں یہ آئے تھے تو چلیں اس کا پھر شروع کرتے ہیں یہ دس سنٹینسز آتے ہیں جو آگے بھی پیپرز ہوں گے اے ڈی پی یا بی اے کے ان میں یہ ہے کہ دس سنٹینسز آئیں گے اور اینی فائیو جو ہیں وہ سٹوڈنٹس نے جو ہیں وہ کریکٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس میں جو سنٹینس نمبر ون ہے وہ ہے جی آئی گو ٹو کراچی یسٹڈے یسٹڈے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نیر پاسٹ اور ایک ہوتا ہے فار پاسٹ جس کو ہم اردو میں ماضی قریب اور ماضی بائید کہتے ہیں ٹھیک ہے نیر پاسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہوتی ہے اور فار پاسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یسٹڈے لگا ہوا ہے یسٹڈے ٹھیک ہے تو یسٹڈ جو ہے وہ نیر پاسٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے اور جتنے بھی سنٹینس ہوتے ہیں نیر پاسٹ میں ان کو ہم ٹرانزلیٹ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یوزنگ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس یعنی پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو اب یہ جو سنٹینس لکھا ہوا ہے یہ ہے جی آئی گو ٹو کراچی یسٹڈے یہ پریزنڈ انڈیفنیٹ میں لکھا ہوا ہے یہ پاسٹ انڈیفنیٹ میں نہیں یہ پریزن انڈیفنیٹ میں لکھا ہوا ہے مطلب کہ میں کراچی جاتا ہوں کل ٹھیک ہے حالانکہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کل کراچی گیا یعنی یہ نیر پاسٹ کی بات ہے کل کی بات ہے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ نے کچھ نہیں کرنا سیمپل آپ نے یہ جو گو ہے اس کی آپ نے سیکنڈ فارم لگانی ہے یہ ہو جائے گا آئی وینٹ ٹو کراچی یسٹڈے اب یہ سنٹینس جو ہے یہ بلکل صحیح ہو گیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے سے پیپر میں کیا ہے تو آپ کے ٹو مارکس جو ہیں وہ پکے ہیں دوسرا جو ہمارا سنٹینس ہے وہ ہے جی آئی ہیو مینی ورکس ٹو ڈو اچھا پہلے تو یہ ہم ڈیفائن کرنے کی یہ ورکس کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ورکس ہے نا ورکس یہ کسی پوئٹ کے کسی آتھر کے جو شہکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پینٹر کے شہکار ہوتے ہیں ان کو ورکس کہا جاتا ہے یعنی ایک پوئٹ جو ہے نا وہ جتنا کام کرے گا وہ اس کے ورکس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ ورکس نہیں ہیں یہاں پہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے آئی ہے میں نے ورکس ٹو ڈو کا مطلب یہ ہے اس سینٹنس کے مطابق کہ مجھے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں آئی ہے مینی ورکس ٹو ڈو یعنی بہت سے کام مجھے کرنے ہیں یہاں پہ جو ورکس وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ ورکس نہیں ہے ورک ہے یعنی مجھے کام کرنے پڑتے ہیں بہت سے کام ہیں بہت سے کام پینڈنگ ہیں اچھا اب اس میں ایک ٹو غلطی یہ ہے ورکس ورک کا پلورل ورک ہی ہوتا ہے ورکس نہیں ہوتا کیونکہ میں نے آرڑی بتا دیا ہے کہ جب آپ ورکس لکھیں گے تو پھر وہ پوئٹ کے پینٹر کے یا کسی اور آرٹسٹ کے شاہکار جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جان کیٹس کے ورکس ویلیم ورڈزورت کے ورکس ٹھیک ہے تو اس کے اس کیٹیگری میں ورکس استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ کیا ہے جی یہاں پہ کام کی اس نے بات کی ہے یہ مجھے بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ورک کا جو پلورل ہوتا ہے وہ ورک ہی ہوتا ہے اور یہ جو ورک ہے یہ uncountable noun ہے یہ countable ہے نہیں ٹھیک ہے جیسے advice ہے یہ uncountable ہے ٹھیک ہے اس طرح اور بھی بہت سے noun ہے جو uncountable ہوتے ہیں اب uncountable noun کا پلورل کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ایسے نہیں لگا سکتے یہ allowed نہیں ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ ایک کام جو ورک ہوتا ہے دو کام ورکس ہوتے ہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک advice ہوتی ہے دو advices ہوتی ہیں یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے آپ نہیں ایسا کر سکتے grammar اس کی جو اجازت ہے وہ نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ گڑ پڑ کیا ہے گڑ پڑ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ جو ورک ایسے ہے نا اس کو آپ نے remove کرنا ہے یعنی یہ ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے پھر many کے بعد جو بھی دوسری شرط کیا بن رہی ہے many کے بعد جو بھی noun آتا ہے وہ plural form میں آتا ہے اب یہ ایک الگ سے سیاپا شروع ہو گیا ہے کہ many کے بعد جو بھی noun آئے گا وہ plural form میں آئے گا جیسے many boys many chairs many tables یہ انگلش کا rule ہے کہ many کے بعد جو بھی noun آئے گا وہ plural ہوگا اچھا اب بھائی ہم کیا کریں عجیب سی قیفیت میں ہم پھنس گئے ہیں کیا کریں work اچھپن کی سکول کی جو اپلیکیشن لکھتے تھے i have an urgent piece of work ٹھیک ہے urgent pieces of work i give you a piece of advice piece of سے کام چلائیں ٹھیک ہے یہ piece of ہم کیوں لگاتے ہیں piece of اس لیے لگاتے ہیں کہ جس noun کی ہم بات کر رہے ہیں وہ uncountable ہے اس کو آپ ایسے لگا کر جو ہے وہ plural نہیں کر سکتے لہٰذا اس کو plural کرنے کے لیے آپ piece لگا لیں count کرنے کے لیے اس کو آپ piece لگا لیں اگر ایک کام ہے اگر زیادہ ہے تو پھر pieces لگا لیں کیونکہ many کے بعد جو noun ہے وہ تو plural نہیں آئے گا تو یہاں پہ وہی situation ہے i have many آپ نے simple beach میں یہ add کرنا ہے many pieces p ie c e s pieces of pieces of work to do اب یہ sentence ٹھیک ہو گیا ہے grammatically یہ sentence جو ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے اس میں grammatically جو ہے وہ کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے rule اپنے ذہن میں رکھنا ہے sentence number جو 3 ہمارے پاس ہے وہ ہے run fast less 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہوں چاہیے کہ less کا مطلب کیا ہوتا ہے less کا مطلب ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ٹھیک ہے work hard less you should fail ٹھیک ہے تو less کا مطلب less should کا استعمال ہے بیسیکلی یہ less should کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں مبادہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کام کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی وہی situation ہے لیکن اب یہاں پہ کا بات ہے مسئلہ ہے مسئلہ کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں اگر میں غلطی کر سکتا ہوں آپ مجھے suggestion دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو sentence ہے نا یہ okay ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہاں پہ okay ہے ٹھیک ہے کیونکہ less کے بعد shoot ہی آتا ہے اور shoot کے بعد verb کی first form be آئے گی وہ be لگا ہوا ہے late be late late ہونا اس فکرے میں کباہت ہی کوئی نہیں ہے there is no mistake in this sentence it is hundred percent okay اب پتہ نہیں یہ یونیورسٹی نے کیوں ایسا ہے حالانکہ error ہوتا ہے ہر sentence کرنا ہے لیکن پتہ نہیں وہ student کو میر کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے ذیر میں کوئی اور rule ہو لیکن جو بھی rule ہے مجھے اس کا نہیں پتا ہے اگر آپ کے ذیر میں کوئی ہو تو مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میرے knowledge میں اضافہ ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں ہو سکتا ہے وہ غلطی پہ ہوں ٹھیک ہے تو بعد یہ ہے کہ یہ sentence جو ہے number three جو ہے یہ صحیح ہے اب دیکھیں run fast کئی بچے کہیں گے fastly تو بھائی لوگوں fastly ہوتے ہی نہیں ہیں fast کا وہ fast ہی ہوتا ہے fastly ہوتے ہی نہیں ہیں اگر آپ fastly کریں گے تو اور غلط کر دیں گے اس کو صحیح کو غلط کر دیں گے تو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے run fast less کہیں ایسا نہ ہو you should اور less کے بعد may آتا ہی نہیں ہے could آتا ہی نہیں ہے will shall آتا ہی نہیں ہے less is always followed by should تو وہ بھی بات صحیح ہے بارال اگر اس کے بارے میں کوئی ہو کوئی suggestion ہو تو comment آپ کیجئے گا میں اس کے اوپر مزید research کروں گا انگلش ہے اس میں تبدیلیاں آتے رہتی ہیں rules and regulation change ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ تبدیلی ہو کوئی نیا rule جو ہے وہ market میں آگیا ہو تبدیلی آگی ہو ٹھیک ہے بارال جی یہ sentence میری نظر میں ٹھیک ہے میں اس کو اس لیے نہیں چھیڑ رہا sentence number three جو ہے that is hundred percent okay i'm not touching it number four my parents love with me my parents love with me میرے والدین مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن یہ تو sentence بہت کامل ہے بندہ بندہ یہ sentence بولتا ہے movies میں یہ sentence بار بولا جاتا ہے ہر ہیرو یہ بولتا ہے کبھی آپ نے مووی میں کسی ہیرو کو یہ کہتے ہو سنا ہے i love with you نہیں سنا کبھی آپ نے کسی سے کہا ہے i love with you نہیں کہتے ہوں گے کیونکہ love اور marry ٹھیک نا marry with love with یہ غلط استعمال یہ نہیں ہوتا یہ آپ لگائیں نہیں سکتے ہیں یہ غلط ہے لہٰذا love with نہیں ہے ٹھیک ہے my parents love me آپ نے simple with جو ہے وہ cut کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ sentence آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے paper میں ایسے کیا ہے تو آپ بڑے lucky ہیں آپ سمجھیں pass ہو گئے آپ آج کا paper جن کی correction اچھی ہو گئی ہے باقی paper تھا ہی بڑا آسان morning والوں کا میں نے وہ پڑا read کیا ہے بڑا simple paper ہے کوئی اس میں مشکل نہیں کوئی کباہت نہیں ہے novel بڑا easy question آئے ہیں modern ایسے پہلے دس میں سے دو question آپ attempt ہو گئے ہیں اور جو student میرے پاس regular پڑھتے رہے ہیں وہ تو بڑے خوش ہوگے کہ دس modern message میں دو جو ہے وہ آپ کے question جو attempt ہو گئے ہیں ایک آیا ہے ڈاکٹر man of science میں اور ایک آیا ہے اس میں جو ہے eclipse feelings of the people ٹھیک ہے تو بڑے لکی ہیں آپ لوگ اب evening کا میرے پاس ابھی تک paper آیا نہیں ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا پیپر میں دیکھ کے نا اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا پہلے اس کو کر لیتے ہیں اچھا جی number five the child works slow ٹھیک ہے لیکھیں یہ جو adverb ہوتے ہیں ly لگنے سے جو ہم بناتے ہیں وہ adverb بناتے ہیں یہ adverb جو ہوتے ہیں یہ کسی verb کو define کرتے ہیں اس کی position کو چل رہا ہوں 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 پتا چل رہا ہے کہ میری چال کیسی ہے آئی ورک ہوں تھوڑا سا تیز ہو گیا تو فاس لگانے سے یہ پتا چل گیا کہ میری جو چل نیک سپیڑ تیز ہے آئی 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 شاہانہ دس جیسے سٹرول بندہ کر رہے پارک میں ہو تو یہ ہوتا ہے تو جو ایڈ ورب ہوتے ہیں بھائی لوگو بیٹا یہ کسی ورب کی position کو واضح کرتے ہیں اس کے status کو واضح کرتے ہیں تو یہ یہ آئی وار سلو وار وار تو سلو ایڈی 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 بنتا ہے لہٰذا یہاں پہ ہم نے ہمیں ایڈی ایڈی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایڈی ورب کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے چلنے کی جو position اس کو واضح کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئی وار سلو نہیں ہوگا سلولی مبارک اگر آپ نے اس طرح کیا ہے تو آپ کے دو نمبر مزید پکے ٹھیک ہے یہ ایک ایک نمبر دو نمبر بڑے میٹر کرتے ہیں یہ گیم چینجر ہوتے ہیں یہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اگر آپ نے یہ اس طرح کیا ہے تو اکی ہنڈر پرسنٹ اکی تھمز اپ اچھا جی سنٹینس نمبر سکس دیر ور نو سائن آف ہیبیٹیشن ہیبیٹیشن کا کوئی علامت نہیں تھی دیر ور نو سائن اب میرا خیال ہے کوئی جتنا مرضی سلو سٹوڈنٹ ہو جس کوئی انگلیش میں تنی مہارت نہ ہو کسی ٹین کلاس کے بچے کو پگڑ لیں تو اس کو بھی پتا چل گئے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ ناؤن لگا سائن یہ سنگل ہے اور یہاں پہ جو ہم نے ہیلپنگ لگایا وہ پلورل لگایا ہوا ہے کمال ہوگیا بھئی کمال ٹھیک ہے یعنی سنگل کا ساتھ ہم چیز پلورل لگا رہے ہیں انگلیش کا رول ورب سبجیکٹ اگریمنٹ یہ کہتا ہے کہ جب ناؤن سنگل ہو تو ہیلپنگ بھئی سنگل لگے گا جب ناؤن پلورل ہوتا ہے تو ہیلپنگ بھئی پلورل لگے گا سمپل سا رول ہے اس میں کوئی اتنی یہ مسئلہ فیصہ غور سے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں تو سائن سنگل ہے تو یہاں پہ ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ غور کیجئے گا یہاں پہ ور لگا ہے آپ نے سمپل اس کو واز کرنا ہے there was no sign of habitation again مبارک آپ کا یہ بھی صحیح ہو گیا اچھا جی نمبر سیون ہمارا سنٹینس ہے کیا سنٹینس ہے جی نمبر سیون پہ ہے ہی زی فیشن ان دا ریبر جی انگریزی کو ہم لوگ نے بڑا مشکل بنا کے پیش کیا ہو ہے ٹھیک نا ٹیچر نے مشکل بنا کر پیش کر نہیں ہے دار اٹی سے چلتی ہے اگر ہر چیز سمپلی فائی کر دیں تو پھر سٹوڈنٹ تو نہیں کنٹرول میں آتے تو تھوڑا سی ٹرک کھیل نہیں پڑتی ہے میرے خیال میں تو اس سنٹینس میں کوئی کباہت نہیں ہے دیکھیں فیشنگ اگر کر رہا ہے وہ دریاء کی اندر جا کے گر رہا ہے پانی کے اندر اتر پھینکر رہا ہے کوئی کباہت نہیں یہ سنٹینس ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے تھوڑا سا ٹرک کھیل رہا ہے کیونکہ عمومن یہی دیکھا گیا کہ لوگ جو فیشنگ کرتے ہیں وہ کنارے پہ بیٹھ کرتے ہیں تو یہ اس سنٹینس میں یہ غلط ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ سنٹینس ٹھیک ہے اگر میں پیپر چکر انگریز یہ کیا ہے کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں یہ کون سے پرمانیٹ لاؤز ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں جو چیز آپ سوٹ کریں جسے آپ کمفرٹی کریں جو لوگوں کو پسند رہے یہ رول ہے یہ یہ بھی صحیح ہے لیکن پھر بھی ہم نے کرنا گرامر کو فالو تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ان کی جگہ آپ لگا لیں تو یہ سنڈین ساب کا ٹھیک ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد نمبر ایٹ پہ ہے جی راشد انوائٹیڈ می ایٹ ہز میریج راشد نے مجھے اپنی شادی پہ بلایا اس نے دعوت دی کبھی آپ نے کہا کہ آئی ایم انوائٹنگ ایٹ یو ٹھیک نہیں کہتے تو جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے کسی چیز کی طرف ڈیریکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس دن میری شادی ہے اس کی طرف آنا ہے ٹھیک نا سمت آپ نے ٹھیک تو انوائٹ ایٹ نہیں ہوگا راشد انوائٹ می ٹو ٹو ہیز میریج ٹھیک انوائٹ ٹو ہوتا ہے کسی طرف دعوت دی نا کہ فلان دن میری شادی ہے آپ نے وہاں پہ دعوت ولیمہ میں تشریف لانا ہے خوب اچھا کھانا ہے آپ کو ملے گا آپ انجوائے کریں گے آپ تو یہاں پہ ایٹ کی جگہ آپ نے کیا لگا رہا ہے جی ٹو سنٹینس نمبر نائن ہے جی آئی ہیڈ بین ٹیچنگ ان ڈس سکول فار نائن ٹین سکسٹی میں اس سکول میں پڑھا رہا تھا انیس سو ساٹھ سے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتے یہ جو سنٹینس ہے یہ ہے جی پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز کا ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز کا ہے اس میں ٹائم سپیسیفکیشن ہے وقت کا تائین ہے ٹھیک ہے اور اس میں کبھات کیا ہوتی ہے جو ٹرک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں اور ایک آپ نے پیریڈ آف ٹائم دیکھنا ہے کئی کام ایسے ہوتے ہیں ایسے سنٹینسز ہوتے ہیں جن کے اندر پوائنٹ آف ٹائم یعنی وقت جو ہے اس کے آغاز کا کام کے آغاز کا پتہ چال رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اینڈنگ کا کوئی پتہ نہیں چال رہ ہوتا ہو سکتا وہ کو کام ابھی بھی ہو رہا ہو صحیح ہیں اس میں پوائنٹ ہوتا ہے پوائنٹ سٹارٹ آف ورک صحیح ہے دوسری چیز ہوتے ہیں پیریڈ آف ٹائم پیریڈ آف ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک دوریشن پیٹ دوریشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے مطلب میں دو سال سے دو سال ہو گئے میں دو ہزار سترہ سے یوٹیوب کی اوپر لیکچر دے رہا ہوں اب شروع ہونے کا ہمیں پتہ ہے لیکن یہ پیٹ دوریشن نہیں ہے تو یہ دو ہزار سترہ والا ہے پوائنٹ آف ٹائم ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہے دو سال سے تو پیریڈ آف آچھا جو پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے کیا لگاتے ہیں فار فار ٹو یئرز ٹھیک ہے فار ون ویک ٹھیک نا فار سیون ڈیز اور اگر پوائنٹ آف ٹائم ہو تو پھر کیا لگاتے ہیں سنس سنس نائنٹین سکسٹی سنس ٹو 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 تو یہ دو چیزیں آپ نے ایسے جو سن ٹین ہوتے ہیں اس میں یہ دو چیز پیریڈ آف ٹائم اور پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے اوپر ساری چیزیں چھپیے چیزیں وہ بھی آیاں ہوتی جائیں جائیں آپ کے جو ہجاب سن اوکی یہ بھی صحیح ہو گیا ہے you are in wrong تو دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا you are in wrong ہم یہ ہی کہتے ہیں you are at wrong i am at wrong i am at fault you are at fault to fault wrong بہن 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 ہے تو اس میں بات اتنی مختلف نہیں ہے you are in wrong نہیں ہوگا you are in fault نہیں ہوگا you are at wrong ہوگا you are at fault ہوگا تو یہاں پہ آپ نے کیا لگا ہے آپ نے in کو کٹ کر لے اور at لگا دینا ہے اس طرح یہ آپ کا جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اب میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کسی نے گروپ 2 کا پیپر سینڈ کیا ہو تو انشاءاللہ میں اس کے پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا آپ تب تک یہ دیکھیں انشاءاللہ جلدی میری سیکنڈ ویڈیو ہے آج جو گروپ 2 بی ایڈی دیجئے اللہ حافظ